سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے رگو پٹھو کی کمزوری بھی دور ہوگی یہ ایسا نسکہ ہے یہ ایسا نسکہ ہے کہ آپ اسے لگاتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے پینش کی لمبائی میں بڑھوتری ہوتی رہی گی بہت سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں پینش کو لے کر کہ ہم ہمارا بہت ہی چھوٹا پینش ہے ہم سے کچھ ہو نہیں پاتا ٹائمنگ کے لیہات سے بھی ہم بلکل ختم ہو چکے ہیں اور ایریکشن بھی نہیں آ پاتا اس ٹیمنا تو بلکل ہے ہی نہیں وہ لوگ سامنے کو آ جائیں بھائیو کیونکہ آج کا نسکہ آپ کے لیے توفہ ہونے جا رہا ہے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی ضرور دبائے جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹس اور نوٹیفیکشن باوقت ملتے رہیں گے ساتھی آپ سے گزارش ہے کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں پرہیز کا خاص خیال لکھیں کیونکہ پچاس پرسنٹ اثر دوائی کا ہوتا ہے اور پچاس پرسنٹ پرہیز کا تو پرہیز بہت ضروری ہے دوستو زیادہ کچھ نہیں پتاؤں گا کھٹی چیزیں فاشٹ فوڈ گرم چیزیں مسالے دار چیزیں اور تلی بھونی چیزوں سے دوریا بنا لیں تو بہتر رہے گا کیونکہ یہ ہمارے نظام حضم کو خراب کرتی ہیں اور جن لوگوں کا نظام حضم خراب رہتا ہے پھر کوئی بھی دوائی کوئی بھی نوز کا اس پر اثر نہیں کر پاتا جم جائیں یا جوگنگ کریں کسی بھی طرح کی آپ ایکسسائز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہتا ہے اور جن لوگوں کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہتا ہے خون پھر جسم کے سبھی حصوں میں پہنچتا ہے وہاں بھی پہنچتا ہے جہاں پہنچنا چاہیے سمجھ گئے تو آپ ہوں گے ہی اور جب خون وہاں پہنچتا ہے تو مادہ منی بنتی ہے گاڑی بھی ہوتی ہے جس سے شکرانوں میں بڑھوٹری ہوتی ہے اور بچے پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے رکاوٹ ملتی ہے ٹائمنگ کی بڑھوٹری ہوتی ہے بینہ ٹائم ویسٹ کی چلتے ہیں نسکے کی جانب نسکے میں آپ نے لینا ہے خوشک خراتین خوشک خراتین آپ لینے روگن بادام اور روگن جیتون اب آپ نے خوشک خراتین کا باریک پورڈر بنا لینا ہے اور یہ تب ہموزن لینا ہے آپ کو اور ان تینوں چیزوں کو اب ایک ساتھ ملا لیں ملانے کے بعد رات کو سوتے ہوئے سات سے آٹھ گرام آپ نے یہ مرہم کی شکل میں آپ کو مل جائے گا اس سے آپ کو اپنے عضو کی مالش کرنی ہے اچھے سے مالش کریں جب تک کہ دوائی جو ہے نا آپ کی سکین آپ ضرور نہ کر لے آپ کا پینش آپ ضرور نہ کر لے اور پھر اس کو صبح اٹھ کر گرم پانی سے ہلکے گنگنے پانی سے دھو کر ساف کر لیں اور سوتی کپڑے سے ساف کر لیں انشاءاللہ تیس سے پہتیس دنوں میں آپ کا حضو کی لمبائی بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی ٹائمنگ میں بھی بڑھوتری ہوگی ایریکشن بہت زبردست آئے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا جگن اس کا امیت کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا شکریہ مہربانی دنیواد مہربانی دنیا